یہ ہمارے پاس سوفویر پڑھا ہے اسٹیٹر سی سی کے نام سے ہم اوپن کر رہے ہیں میں نے اس کے اوپر ڈبل کلک کیا ہے آج ہم بسکلی اپنا جو ہے نا سوفویر کو اوپن کرنا اس میں اندر کے بیسک سیٹنگز ہیں جو اس کے ٹیبز ہیں ان کو سمجھیں گے اس کی ویلکم ونڈو ہے یہ آگے ہماری جو ہے نا سوفویر کی ویلکم ونڈو اس کو سمجھیں گے میں یہاں پہ کنٹرول این پریس کرتا ہوں اور یہ نیو ڈکمنٹ اوپن کر لیتا ہوں یہ ڈکمنٹ کی سیٹنگ میں اس لیکچر کے بعد جو آپ کو کرواؤں گا یہ ڈکمنٹ کی سیٹنگ کس طرح آپ نے کرنی ہے میں بلکل اس کو ایسے ہی اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں لیٹر سائز کا میرے پاس پیج اوپن ہو رہا ہے میں اوپن کرتا ہوں دیکھیں لیٹر سائز کا جو ہے پیج وہ اوپن ہو گیا ہے یہاں اوپر ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں ٹیبز پڑے ہوئے ہیں یہ تقریباً آل سوفٹ پیج کے اندر ہی یہ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ٹول نظر آ رہے ہیں اور جو بھی ٹول ایکٹیو ہوگا اس کی جو سیٹنگز ہیں وہ یہاں پہ نظر آئیں گی آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا مستوہ میری آواز آ رہی ہے جی آپ کے باز آ رہی ہے میں نے ہنٹری لگائی تھی مجھے میں نے کہا پوچھ لوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی ہم جہاں پہ ٹول ایکٹیو کریں گے اس کی جو سیٹنگز ہیں وہ یہاں ٹاپ پہ یہ ٹیبز کے نیچے اپیر ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس کی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو بھی ہم ٹول اوپن کرتے ہیں جس ٹول کے اوپر ہم نے کلک کیا ہوتا ہے اس کی پروپرٹیز یہاں پہ اپیر ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بعد یہ اپننگ ٹیگ ہے یا کلوزنگ ٹیگ ہے ان کا تو آگڑی آپ کو پڑی ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس اپیرز ہوتے ہیں جو اس کے ٹول ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ٹولز جو پڑے ہیں یہ والے چیز یہ ٹولز ہیں اور یہ ڈاکرز ہیں یہ جو چیز اپیر ہو رہی ہے یہ مارے پاس یہ دیکھیں یہ سنگل چیز ہے یہ ڈاکر ہے یہاں اس کے ٹولز پڑے ہوئے ہیں یہاں نیچے ہم یہاں سے اس کو نیوگیٹ کر سکتے ہیں یعنی ہم لوگیشن چینز کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کی تو سب سے پہلے ہمارے پاس ٹاپ پہ لیفٹ کورنر کے اوپر آتا ہے فائل کا ٹیل اس سے آپ لوگ الڈری واقف ہی ہوں گے اس کے اندر ہم ڈاکومنٹ روڈ کرتے ہیں اس کو ڈاکومنٹ کو کلوز کرتے ہیں ڈاکومنٹ کو سیو کرتے ہیں،allah distribute کرتے ہیں یہ سارے چیزیں اس میں پڑھی ہوتی ہیں اس کو ڈاکومنٹ برنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اس سے ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایڈزیں جس پیج پہ ہم نے کام کرنے یہ جو ڈیٹ کرر کا ہمارے پاس اوپن کو کیا کہتے ہیں اس میں بات رہا ہوں اس کو آٹ بوڑ کہتے ہیں پیسٹ کرنا ہے تو اس کی سارے سیٹنگ پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اب ڈیفنٹ سیٹنگ اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں یہ جیسے جیسے ہم کرتے جائیں گے تو ہم ان کو اپلائی کرتے جائیں گے اس کے بعد ہے اوبجیکٹ ہے کوئی بھی اوبجیکٹ ہم جب یہاں تراغ کریں گے تو اس کے اسی ٹائم یہاں پہ کچھ سیٹنگز اپیر نہیں ہو رہی تو وہ اپیر ہوں گی تو ان کا ری سائز کرنا ہے اس کی گریٹ آوٹ لائن ہے وغیرہ اس طرح کی کچھ سیٹنگز یہاں بھی پڑی ہیں تو وہ یہاں سے ہم کریں گے بسکر ہم یہاں سے کریں گے ہمیں شارٹ کٹ کیس جو ہے وہ یوز کرنی پڑیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو شارٹ کٹ کیس جو ہے وہ بتاتا جاؤں گا اس کے بعد ہمارے پاس ٹائپ کا ٹائپ آ آ رہا ہے اس کے پھی's ہم ٹائپنگز جو ہے اپنی اس پہ Settings کرتے ہیں جب اسے ٹائپ کا کلر ہے ہمارے ٹیکس کا اس کا سٹائل کونسا ہنا چاہیے اس کی ویٹ کتنا ہنا چاہیے یعنی اس کی ہائٹ کتنی ہونے چاہیے یہ سارے چیжیں اس کے الائنمنٹ کیسی ہی ہونی چاہیے وہ ایک باکس کے اندر ہونا چاہیے وہ تجلل کیسی ہوں سارے ساتھ کنیڈھانٹ ٹائپ کی ٹوز سے کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پسا تھا سیلیکشن کا ٹائب سیلیکٹ کا ٹائب یہاں پہ کچھ تھوڑی سی سی سیٹنگ ہی ہے جیسے نیو اوبجیکٹ نیسٹ اوبجیکٹ ابو یعنی کہ جو چیز ہم ڈراغ کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی اوبجیکٹ اس کو اوپر کیسے لے کے آنا ہے پیچھے والے اوبجیکٹ کے اور اوپر والے کو پیچھے کیسے کیسے لے کے جانا ہے یہ کچھ سیٹنگز یہاں پہ پڑی ہیں لیکن ہم ان کی شورٹ کر کیس سے ہی کریں گے اگین افیکٹس آ رہے ہیں یہاں پہ کچھ افیکٹس پڑے پڑے افیکٹس اویلیبل ہیں جیسے 3 ڈی افیکٹ ہم نے اگر اپنی ٹرائنگ پہ لگانا ہے یا کوئی اور طرح کے افیکٹس لگانے ہیں تو ہم یہاں پہ ان کی سیٹنگز کریں گے اس کے بعد ویو کا ٹائب ہے ویو کا ٹائب میں ہم تمہاری جو ونڈو پیر ہو رہی ہے اس کی جو پورٹل سیٹنگز ہے جیسے اب دیکھیں میں کوئی چیز جہاں ڈرا کر کے دیکھتا ہوں نیسٹ میں اس کو روٹن کرزر کو موو کرتا ہوں تجھے گرین سی لائن نظر آ رہی ہے آ رہی ہے آپ کو نظر جی جی آ رہی ہے یہ ہوتی ہے گائیڈز یہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں جیسے ہمیں سینٹر پہ لے گاتا ہوں ساتھ لکا آ رہا ہے سینٹر یہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ کس لوکیشن پہ آ گیا اب یہ دیکھیں میں یہاں پہ لے گاتا ہوں تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ پاتھ ہے یہ گائیڈز ہوتی ہیں اس اس طرح کی سارے سیٹنگز جیسے ہم گریٹ بگرہ لگانا ہو یا جیسے گراف بگرہ لگانا ہو تو سارے سیٹنگز ہم یہاں سے کریں گے یہ ویو کا ٹائب ہے تو یہاں سے ہم کچھ سیٹنگز کریں گے نیسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے وینڈو کا ٹائب یہ والا بہت امپورٹن ٹائب ہے دیکھیں اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک کلرس اوپن ہیں یہاں پہ یہاں پہ کلر گائیڈ ہے یہاں پہ یہ کچھ چیزیں ہمارے پاس اپیر ہو گئی ہیں ان کی سیٹنگز ہم کان سے کریں گے وہ وینڈو سے کریں گے یہ دیکھیں یہ وینڈو کا اپشن آ رہا جب میں وینڈو کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ کافی ساری چیزیں اپیر ہو رہی ہوتی ہیں اب یہ جن کے اوپر چیک کا سائن لگا ہوا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ اپیر ہو رہی ہیں جن کے اوپر چیک کا سائن نہیں ہے یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے وینڈو کے اوپر کلک کیا یہ ہمارے پاس کافی سارے اپیر ہو رہے ہیں جن کے اوپر میں نے ایک کلک کیا ہو رہا ہے ان کے یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ٹائٹ سیڈ پہ اپیر ہیں ہمارے وینڈو کے اوپر یہ دیکھیں یہ کلر کے اوپر چیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اوپر سب سے پہلے کلر ہے یہاں پہ اگر آپ کو کوئی چیز مس ہو رہی ہے یہاں پہ نظر نہیں آ رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو ڈونڈنا ہے جو بھی چیز نہیں آ رہا ہے جیسے میں کلر کو کلوز کرتا ہوں تو وہ دیکھیں کلر وہاں سے کلوز ہو گیا میں یہاں وینڈو میں جاتا ہوں اور اس کے اوپر اگرین کلک کرتا ہوں وہ دیکھیں وہ ہمارے پاس اپیر ہو گیا تو یہاں اس کے ساتھ ساتھ شارٹکٹ کیز بھی ساتھ لکی ہوتی ہیں کچھ کی جیسے یہ دیکھیں یہ ساتھ رائٹ سائٹ پہ شارٹکٹ کیز لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ ایسا 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 نا ایک ایک کر کے یاد بھی کرتے رہنا ساتھ ساتھ یاد دب ہوں گی جب آپ اپلائی کریں گے جب آپ اپلائی نہیں کریں گے تو پھر یاد نہیں ہوگی اس میں ڈیفرنٹ سیٹنگ پڑی ہیں یہ دیکھیں نیچے لے کے جاتے ہیں تو نیچے اور بھی کافی ساری سیٹنگ پڑی ہیں جو اپیر ہیں ان کے اوپر چیک کیا ہوا ہے جو اپیر نہیں ہیں وہ انچیک ہیں ان کو ایک اے کر کے جب اپلائی کریں گے تو اب ہمیں پاتا چلے گا کہ ان کا کیا بینیفٹ ہے جب ہم ڈیزائننگ کریں گے تو اس کے بعد اس کے بعد ہلپ کا یہ ٹیب ہے یہ آپ کو ان کی ویب سارٹ کے اوپر لے کے جائے گا وہاں سے آپ کو اپنی کیوری سارچ کر سکتے ہیں یہ تو تھا ہمارے ٹیبز سر یہ جو انچیک ہیں تو ان کو ہم کر سکتے ہیں سلیکٹ یہ دیکھیں اب یہ گریڈنٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا وہ دیکھیں یہ گریڈنٹ کا ٹیب اب یہ اوپن ہو گیا اوکی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ ٹولز اپیر ہیں آپ جب اپنا کو انسٹال کریں گی تو آپ کے ٹولز کچھ اس طرح نظر آئیں گے یہ آپ کے یہاں پہ ساتھ لگے ہوں گے یہ ایسے لیکن آپ نے یہاں پہ ایرو پہ کلک کرنا ہے اس کو اس طرح کر لینا ہے اور اس کو آپ موو کر کے ٹریک کر کے جہاں مرضی لے جا سکتے ہیں جہاں مرضی آپ کو اسی لگے وہاں رکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ والے اپیر جو ہو رہے ہیں ان کو ہم یہاں پہ لیفٹ ایرو ہے یہاں پہ کلک کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کلوز ہو گئے ہیں اب اگین ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اپیر ہو رہا ہے جب ہم ان کو کلوز کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کچھ سویچز بغیرہ پڑے ہو گئے ہیں جیسے یہ کلرز کا آپشن آ رہا ہے اس کے بعد یہ نیچے یہ بھی کچھ آپشن آ رہے ہیں تو یہاں سے بھی ہم اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جب ہم یہاں پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اسینشل کا لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم ایرو کے اوپر جب کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ پری سیٹس پڑے ہوئے ہیں جیسے اٹومیشن ہے لے اوٹ ہے پینٹنگ ہے یہ یہاں پہ ہم اپنے ڈاکومنٹ کی سیٹنگ کرتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ اپیر کچھ نہیں ہو رہے ہوتے ڈاکر تو ہم وہاں سے اپیر کرتے ہیں جیسے گریڈنٹ نہیں ہے تو گریڈنگ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گریڈنٹ آ گیا ہے یہاں پہ انہوں نے جیسی ہم کو ڈیزائننگ چاہیے اس کے مطابق انہوں نے پری سیٹس بنا کے رکھی ہوئے ہیں جیسے اگر میں پینٹنگ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ پینٹنگ سے جو بھی ٹولز ہیں وہ یہاں پہ اپیر ہو جائیں دیکھیں پینٹنگ کے اندر برش کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو برشز یہاں پہ پیر ہو گئے ہیں نیسٹ میں یہ دیکھیں یہاں پہ ٹائپو گرافی کے اوپر کلک کرتا ہوں یعنی کہ آپ ایسا ڈیکومنٹ بنا رہے ہیں جہاں پہ ٹائپ کا جو ہے زیادہ استعمال ہے تو آپ یہاں پہ چیک کریں یہ دیکھیں تو اس کی سیٹنگ سٹائپنگ کے مطابق ہو گئی ہے تو میں اس کو اسینچل کے اوپر ہی رکھتا ہوں یہ آپ ڈیفنٹ چیک کر کے دیکھ لینا آپ اپن نیو بنا سکتے ہیں تو میں اس کو اسینچل جو ہمارا بیسک تھا اس کے اوپر ہی لے کے جلتا ہوں یہ دیکھیں اور میں یہ والے اپشن اوپن کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس اپیڑ ہو جاتے ہیں یہاں سے اگر کچھ چیز آپ نے کلوز کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ کراس کا اپشن آرہا ہے یہ میں نے کراس کی اوپر کلک کیا تو یہ کلوز ہو گیا اب یہ کہاں سے میں لے کے آنگا وینڈو میں چاہوں گا اور یہاں پہ اپشن لکھاؤں گا سویچز کا یہاں اس کے اوپر کلک کروں گا تو دیکھیں وہ اپیر ہو گیا اس طرح آپ نے اس کی سیٹنگز کرنی ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈاکومنٹ کو اوپن کیسے کرنے ڈاکومنٹ اوپن کرنے کے کرتے ہو تو اس کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے تو دیکھیں یہ میں اس کو کلوز کر رہا ہوں سیو نہیں کرتا کیونکہ میں نے بھی کچھ بنایا ہی نہیں ہے اب میں فائل میں جاتا ہوں یہاں نیو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ڈاکر اپیر ہو رہی ہے نیو ڈاکومنٹ کی یہ جو چیز اپیر ہوتی ہے اس کو ڈاکر کہتے ہیں کوئی بھی چیز جیسے یہاں بھی کچھ اپیر ہو رہا تھا تو وہ اب ہائیڈ ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ اوپن نہیں ہے جب ڈاکومنٹ اوپن کریں گے تو یہ ساری چیزیں اپیر ہو جائیں گی یہاں سب سے پہلے آپ نے ڈاکومنٹ کو اپنے eight out ڈسیم مبواہ ڈیسے ب رہے ہیں ہمارے ڈیسر کی لئے ہیں ہے جب ہم یہاں wobsathition کرتے ہیں دو جائے کہ نیچے بھی سیٹنگ سیامج ہو جاتی ہیں جبن پرینٹکے اوپر آپ نے klik کیا تو یہ دیکھیں نیچے سیٹنگ جو ہمور گئی ہو گئی ہے اب چنز کرتا ہوں کے دکھیں اے بیویب کی ہے اوپر ہےکٹی کلک کرتا ہون تو یہ دیکھیں اب اب یہ دیکھیں یونٹ کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے اب میں ہم ویدھے option اوپر لے کر رہی یہ دیکھیں اب میں نے پرینٹ پر اوپر کلک کیا ہو گیا تو وہ پوائنٹس یونٹس دے رہا ہے یعنی کہ وہ پوائنٹس کے اندر ہوگا اگر ہم ویب کے لیے ویب کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے لیے یوز کر رہے ہیں ویب سائٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو جو یعنی کہ انٹرنیٹ کے اوپر ہم نے اپلوڈ کرنی ہے اپنی ڈیزائنر وہ ویب کے لیے ہوگی ڈیوائیسز کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے جیسے دیوائیسز کے سائز کے جیسے وال پیپر ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز بنانی ہے تو وہ دیوائیسز کے حساب سے ہوگی نیکس نمالے پاس آتا ہے ویڈیو اینڈ فلم یہ ویڈیو اینڈ فلم کے لیے آپ کوئی اگر ڈیزائن بنا رہے ہیں تو آپ نے یہ چیز سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد ہے بیسیک آجی بھی یہاں پہ میں سب سے پہلے پرینٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو پرینٹ کی سیٹنگ جو ہے چینج کرتا ہوں یہاں نمبر آف آرٹ بورڈ کا آپشن آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ڈاکومنٹ کے اندر کتنے آرٹ بورڈ اوپن کرنا چاہتے ہیں اس کا میں یہاں سے انگریز کر سکتا ہوں بس کی میکسیمم سائز جو ہے نا آرٹ بورڈ کا آپ ایک وینڈو کے اندر ون ہنڈرٹ آرٹ بورڈ اوپن کر سکتے ہیں انسٹیٹر کے اندر یعنی کہ ایک ہی ٹائم میں آپ ون ہنڈرٹ آرٹ بورڈ اوپن کر کے ان کے اندر ورک کر سکتے ہیں یہاں اس کے سامنے ہماری آرٹ بورڈ کی ڈریکشن شو ہو رہی ہے یہاں آپ اوپشن آ رہا ہے گریڈ بائی رو تو یہ گریڈ بائی رو اس کے بعد یہاں کولم کا اوپشن آ رہا ہے یعنی کہ کتنے کولم آپ کے بنے اور کس فارمنٹ میں یعنی کہ جب ہم نے یہاں پہ گریڈ بائی رو کیا ہوگا تو وہ رو کے اس آب سے یعنی کہ تین کولم بنیں گے اور باقی روز جو ہیں جتنے ہی ڈاکمنٹ کرتے جائیں گے اب یہ سیون ہے بلکہ فائیو تھے فائیو میں کیا ہوگا پہلے ٹو روز آئیں گی ٹھری کالمز آئیں گے اب یہاں ٹھری کالم میں ہمیں سیلیکٹ ہی ہمیں تو ٹھری کالمز آئیں گے ٹو روز آئیں گے فسٹ رو کے اندر ٹھری آٹ بورڈ ہوں گے سیکنڈ رو کے اندر ٹو آٹ بورڈ آئیں گے یہ یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ کرنڈ بائی کالمز تو یہ وہی اپسن ہے اب یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ایک لائن کے اندر جو آٹ بورڈ ہوا پہ رو وائس ایک ہی رو کے اندر سارے آٹ بورڈ آ جائیں گے یہاں پہ کریں گے تو ایک ہی kolum کے اندر سارے آٹ بورڈ آپ کے اوپن ہو جائے یہاں نیچے اپسن آرہا ہے سپیسنگ کا کیا آپ کو نظر تو آ رہا ہے ہلو جی جی آواز آ رہی ہے اور دکھائی بھی دے رہا ہے صحیح طرح سے لیکن کو سال کے اندر اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا جی نی نظر آ رہا ہے نہیں تو میں اس کو میکنی فائی کر لیتا ہوں اگر نہیں سمجھا رہی تو پھر میکنی فائی کر لیتا ہوں سیسے در ایک سکرین بڑی ہو جائے سکرین بڑی ہو جائے سکرین بڑی ہو جائے گی بڑی ہو جائے گی اس کے بعد سپیسنگ کا آپشن آ رہا ہے سپیسنگ کا آپشن آ رہا ہے یہ ایک آرٹ بورٹ سے سیکنڈ آٹ بورٹ سے سینٹر کے اندر سپیس ہوگی وہ یہ ہے پوائنٹس اس کا یونٹ ہے یعنی کہ یہ اس کی ٹوائنٹی پوائنٹس کی ہر آٹ بورٹ کے درمیان جو سپیس ہوگی نیسٹ کولم کا آپشن میں نے ہم سکتا دیا سپیسنگ کریں میں بتا رہا ہوں یہ ہمارے پاس نمبر آف آٹ بورٹ کا آپشن آ رہا ہے یعنی کہ اب ہم نے فائب سلیکٹ کی ہوئے یہاں سے آپ مینولی ٹائپ کر کے بھی چینج کر سکتے ہیں نیکسٹ وہ چینج کرنا کیا یہ یہ نہیں سمجھی میں آٹ بورٹ میں نے آپ کو سمجھایا تھا جو ہمارا ڈاکومنٹ ہوتا ہے آٹ بورٹ کہتا ہے جسے ایک پیج ہوتا ہے جی جی ایک ہمارے ڈاکومنٹ ایک یعنی کہ ونڈو ہماری پیر ہو رہی ہے ہم ایک فائل اوپن کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے کتنے آٹ بورٹ اوپن ہونے چاہیے کتنے ڈاکومنٹ یعنی کتنے پیج اوپن ہونے چاہیے آچہ اب یہ فائیو میں نے سلیکٹ کیا ہوا تو ہمارے پاس فائیو پیج اوپن ہوں ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو نیکسٹ وہ اس کی ڈائریکشن بتا رہا ہے یعنی آٹ میں ہونا ہے 누� teşekkür آپ کے پاس فائیو اوپن ہوں گے کچھ ہونے چاہیے ڈیفرنٹ اس کے ڈاکومن ہے گریٹ ڈیٹ 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 ڈڈ ڈیڈ ڈڈڈ ڈیڈ ڈانڈ ڈرڈ ڈڈ ڈ ڈڈڈ سالے ڈ سالے ڈڈ ڈڈ Diaz ڈڈے کھ سا ڈ 이ڈ BMW اوپن ہوں ملائے پاس آھے دو درمیان وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہو رہتا نہیں ہوں گے ان کے درمیان میں کچھ سپیس ہوگی وہ فائیو پوائنٹ کی سپیس ہے اب میں اس کو انکریز کرتا ہوں تو وہ انکریز ہو رہی ہے اگر ڈیکریز کرتا ہوں تو یہ ڈیکریز ہو رہی ہے نیکسٹ ہمارے پاس کالنم کا اپشن ہاتا ہے کہ آپ نے کتنے کالنم رکھنے ہیں یعنی کہ کتنے آرٹ بورڈ کا کالنم بنے نیکسٹ ہمارے پاس سائزز یہاں بڑھے ہیں اب یہ دیکھیں لیٹر سائز بڑھا ہے لیگل سائز بڑھا ہے ٹیبلٹ بڑھا ہے اے پور ہے اے تھیری ہے بی فائیو یہاں بی فور ہے یہ ڈیفنٹ سائزز بڑھے ہیں آپ اپنی مزی سے لگ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر چینجنگ آپشن آرہا ہے ہماری کتنی ہونے چاہیے پوائنٹس میں اب یہ پوائنٹس میں ہے میں یہاں سے اس کو چینج کر کے یونٹس کو انچز میں کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ 8.5 انچز ہوتی ہے کسٹ کی لیٹر سائز کے جو پیپر ہے اس کی 8.5 انچز ویٹھ ہوتی ہے اور ہائٹ کتنے ہوتی ہے 11 انچز نیکسٹ ہمارے پاس یہاں ہمیں اس کو مینویلی چینج بھی کر سکتے ہیں جب چینج کریں گے تو یہاں لیٹر کی جگہا کسٹم آ جائے گا اس کے بعد ہے اورینٹیشن اورینٹیشن اس کی سمت کو کہتے ہیں کہ آپ ٹو ڈاؤن ہونے چاہیے یا رائٹ ٹو لیٹھ ہونے چاہیے تو اب ہم نے یہاں بس لیکس ہوا ہے رائٹ ٹو آپ ٹو ڈاؤن اس کے بعد یہ بلیڈ کا اپشن ہے بلیڈ کا اپشن کیا کام کرتا ہے یہ بلیڈ کا اپشن جیسے ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب ہم سکولز میں جو کوپیز کا یوز کرتے تھے تو اس کے سائیڈوں پر لائن لگی ہوتی تھی تو ہم اپنا ٹائپ کرتے تھے یا کوئی بھی چیز لکھتے تھے تو وہ ان لائن کے اندر ہی رکھتے تھے وہ اسے بلیڈ کہتے ہیں یعنی کہ یہ ٹوپ سے بوٹم سے لیفٹ سے رائٹ سے جی بورڈر یہ بورڈر لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کا ڈیزائن اس کے اندر اندر رہے یہ تو تھی اس کی کچھ سائٹنگ یہ آپ اور سائٹ سے بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پر لنک آپشن آرہا یہ دیکھیں جب آپ نے لنک کے اوپر چیک کیا ہوگا تو یہ ساری ایک ایک کو چینج کریں گے تو یہ فول چینج ہوں گی جب آپ اس لنک کو انچیک کر دیں گے تو ایک ایک کو آپ چینج کر سکتے ہیں ایک ایک سائٹ کو یہ دیکھیں اب دوسری کو فرق نہیں پڑ رہا دوسری سیم بھائی کھڑی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو لنک کیا تو سیم ہو گئی ہے اس کے بعد نیچے اگر اڈوانس کے اوپر کلک کریں تو یہاں اڈوانس کے اوپشن آ جائے گا یہ دیکھیں نیچے کچھ اور اوپشن آ رہے ہیں سب سے پہلے میں نے پاس آ رہا ہے کلر موڈ کلر موڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈاکومنٹ کس کلر میں ہونا چاہیے یہاں بھی اوپشن ہمارے پاس ٹو اوپشن ہوتے ہیں سی ایم وائکے اور آر جی بی سی ایم وائکے کا مطلب ہوتا ہے سیان میجنٹا ییلو اور بلیک سی سے سیان ایم سے میجنٹا ییلو اور کے سے بلیک ہے نیچسٹ ہمارے پاس ہے آر جی بی ریڈ گرین بیلو پرنٹ میں کیا دیفرنس ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں سی ایم وائکے اس لیے سیلیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز پرنٹ کریں گے جو ہم بنا رہے ہیں پرنٹنگ کے لیے تو اس کے لیے ہم کلر سکیم کونسی کو چوز کریں گے سی ایم وائکے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو کلر پرنٹنگ مشینیں ہوتی ہیں ان کے اندر سیاہی جو ہے صرف فور کلر کی ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ فور کلر سے ملکے بنتا ہے اسی لیے ہم جہاں پر چوز کیا کریں گے سی ایم وائکے تو ہمارا جو ہے ڈیزائن وہ ریگولر رہے گا بندو آرگی بھی اسی بھی جائے گا لیکن اتنا اٹریکٹیو نہیں بنے گا جتنا سی ایم وائکے سے بنے گا اگر آپ کرنا ہے ویب کے لیے یوز یعنی کہ سوشل میڈیا کے لیے یا فیس بک شیرنگ کے لیے یا ٹویٹر کے لیے یا اس چیز کے لیے اس قسم کے لیے جیسے آپ کہہ دیں کہ امازون کے لیے بنانی ہوتی ہیں سی ایم وائکے میں ریگولر رہے ہیں جو ہمارے پاس آپشنز ہوتی ہیں وہ اور سی ایم وائکے میں انلیمٹیڈ ہوتی ہیں سی ایم وائکے میں یہ بیسی کلر ہوتے ہیں جن کلر سے باقی کلر مل کے بنے ہوتے ہیں سارے کلرز اویلبل ہوتے ہیں اس میں اور آرگی میں آویل نہیں ہوتے ایسا ہی نا نہیں ساروں دونوں میں آویل دونوں میں ہوتے ہیں لیکن ڈیزائننگ میں فرق ہوتا ہے اچھا نہیں یعنی کہ جب ہم ڈیزائن بنا رہے ہوں گے تو وہ انہی فور کے مکس سے بنے گا سی ایم وائکے پر سلاک کیا ہوگا تو انہی کے فور کے مکس سے بنے ہوگا اور اسی کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو مشینیں ہوتی ہیں وہ انہی فور کلر سے ہی پرنٹ نکالتی ہیں تو یہ ہمیں مشین کی سیٹنگ کے لئے ہم نے یہ یوز کرنا ہے اس کے بعد ہے آر جی بی ڈی ڈ گرین اور بلو اس کی تو ابریویشن آپ کو پتہ ہی ہوگی یہ بیسی کلر ہے تو یہ ہم سوچل میڈیا کے لئے یا ویب کے لئے جو بھی یوز کریں گے تو یہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس اس کی سیٹنگ اس کی تیجلیشن آ رہی ہے اگر آپ نے پرنٹ ٹک لوانا ہے اپنے ڈاکومنٹ کا تو آپ اس کی 300 پی پی آئی پی آئی کے مطلب ہے پوائنٹس بار انچ تو آپ نے یہ سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے میڈیم سائز کا کرنا ہے یا کسی اور چیز کے لئے یا سوچل میڈیا کے کرنا ہے اپنے پوسٹ بنانی ہے تو آپ سکرین کے اوپر ہی رہنے دیں نیسٹ میں جب اوکے کرتا ہوں تو یہ ہمارا ڈاکومنٹس اوپن ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں میں جب اوکے کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس 5 جو ہے ڈاکومنٹ اوپن ہو گئے ہیں اور ان کے اندر 50 20 پوائنٹس کی سپیسنگ آ رہی ہے اب اگین میں اس کو کرتا ہوں کلوز ایک ہی ڈاکومنٹ ہمارا اوپن کر لیتے ہیں فائل میں جاؤں گا نیو پہ جاؤں گا باقی سارے سیٹنگ میں یہی رہنے دیتا ہوں اور یہاں 5 کی جنگہ پہ ون ٹائپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جو میں نے ون ٹائپ کیا ہے یہ لیٹر سائز کا ایک پیج لے رہا ہوں اس کی بلیڈ جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں میں سیم بائکے ہے میں نے کیا کرنا ہے پرنٹ کروانا ہے تو ٹھیک ہے جب میں یہاں اوکے کروں گا تو یہ میرا ایک ہارٹ بورڈ اوپن ہو گیا ہے آج کا لیکچر اتنا ہی تھا موسیقی